ایڈل ایک ڈائیووٹ شدہ عورت ہوتی ہے اور اس کا تیرہ سال کا بیٹا ہینڈری اس کے ساتھ رہتا ہے اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ اکثر ڈپریسٹ ہیتی ہے اور اس کا بیٹا اس کی ڈپریشن کو ہمیشہ باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا ڈپریشن کبھی بھی باہر نہیں جا گاتا پھر اس طرح ایڈل کی زندگی میں ایک فرینک نامی آدمی آتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اکیلہ بند کافی دور ہو جاتا ہے اور وہ اس کے کافی قریب آنے لگتی ہے لیکن آخر میں فرینک اس سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ فرینک ایک کریمنل ہوتا ہے اور آخر میں پلیس اسے پکڑ لیتی ہے جس کی وجہ سے ایڈل دوبارہ سے اکیلی پڑ جاتی ہے لیکن جیل چھٹنے کے بعد فرینک دوبارہ سے ایڈل سے ملتا ہے اور اس طرح یہ دونوں ایک دفعہ پھر سے ایک ہو جاتے ہیں یہ پوری مووی ڈیٹیل سے جاننے کے لیے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے اس مووی کا نام ہے The Labor Day یہ مووی 2013 میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک رومنٹک ڈراما فلم ہے مووی کی ایکسپریریشن کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے سبسکرپشن سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اب ہم مووی کی ایکسپریریشن کی طرف پڑھتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں ایمریکہ سٹی کی ایک خوبصورت لوکیشن دکھائی جاتی ہے جس میں نائنٹیز کے ٹائم کو دکھایا جاتا ہے اس خوبصورت لوکیشن میں ایک فیملی رہتی ہے اس فیملی میں دو فیملی میمبرز ہوتے ہیں ایک مدر ایڈل ہوتی ہے جو کہ ڈائیورڈ شدہ ہوتی ہے اور اس کا تیرہ سال کا بیٹا ہنری ہوتا ہے ایڈل بہت زیادہ ڈپریسٹ رہتی ہے اور اس کا کسی بھی چیز میں من نہیں لگتا جس کی وجہ سے اس کا بیٹا کافی زیادہ اپنی ماں کے لیے پریشان رہتا ہے وہ ڈیفرڈ ڈیفرڈ اپنی ماں کے لیے کھانا بناتا ہے اور اس کے ساتھ دانس کرتا ہے اسے خوش کرنے کے لیے ہر ناکام پوشش کرتا ہے لیکن ایڈل کی ڈپریشن اور انزائیٹی باہر نہیں نکل پاتی جس کی وجہ سے اس کا بیٹا اکثر اسے لیے کچھ شاپنگ کے لیے چیزیں خریدتے ہیں ہینڈری وہاں پر ایک میگزین خریدنا چاہتا ہے لیکن اپنی ماں کے سامنے اس میگزین کو نہیں خریدتا اسے لیے وہ اپنی ماں کے سامنے ایسا پریٹن کرتا ہے کہ وہ وہاں پر دوسری میگزین دیکھ رہا ہے پھر اچانک سے وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس کا نام فرنک ہوتا ہے فرنک ہینڈری سے کہتا ہے کہ میرے باڈی پر بہت زخم لگے ہوئے ہیں مجھے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس لیے مجھے مدد کی ضرورت ہے ہینڈری کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر کی آدمی کون ہے فرنک اسے کہتا ہے کہ مجھے بچنے کے لیے ایک جگہ چاہیے اس لیے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں ہینڈری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ اس آدمی سے کیسے چھٹکارا پائے اس طرح فرنک ہینڈری کو پکڑ کے ایڈل کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ ایڈل کے سامنے ہینڈری کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور ایڈل کو دھمکاتا ہے کہ اگر تم مجھے اپنے گھر نہیں لے کر گئی تو میں تمہارے بیٹے کو مار دوں گا ایڈلہ پریشان ہو کر فرنک کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے جاتی ہے گھر آنے کے بعد ایڈل نیوز میں فرنک کے بارے میں نیوز دیکھتی ہے اس نیوز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فرنک ایک کرمینل ہے جس کی تلاش میں پلیس ہر جگہ لگے ہوئے ہیں یہ نیوز دیکھ کر ایڈل بہت ڈر جاتی ہے اور وہ فوراں سے فرنک سے پوچھتی ہے کہ آخر تم نے کیا کرائم کیا ہے فرنک اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اور اس کے بعد فرنک ایڈل اور ہینڈری دونوں کے ہاتھ اور پیر باند دیتا ہے اب اس کے بعد جو بھی پڑوس ان کے گھر میں آتے ہیں تو ہینڈری ہی انہیں دروازہ کھولتا ہے ہینڈری نا چاہتے ہوئی بھی کچھ بھی نہیں بول پاتا لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اب فرنک کو ہینڈری اور ایڈل کی عادت پر جاتی ہے اور ایڈل اور ہینڈری بھی اب فرنک کے ساتھ کافی عادی ہو جاتے ہیں یہ تینوں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں ایک ساتھ سوتے ہیں ایک ساتھ گیم کھیلتے ہیں اب ایڈل بھی فرنک کے ساتھ اچھا ٹائم سپین کرتی ہے ایڈل اور ہینڈری دونوں کو ایسا لگتا ہے کہ فرنک کرمنل تو ہوگا لیکن اس کی نیچر اور اس کی باتوں سے اور اس کے رہن سین سے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ وہ ایک کرمنل ہے اب اس کے بعد مووی میں ایک فلیش پیک کو دکھایا جاتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فرنک نے آخر کیا کرائم کیا ہے جس کی وجہ سے پلیز اس کے پیچھے بھاگی ہے فرنک بہت ٹائم پہلے ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا وہ اس لڑکی کو ایک دن پروپوز کرتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے شادی کرنے کے بعد ایک سال بعد ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے بیٹا پیدا ہونے کے بعد فرنک کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی وائف کا کسی اور کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور اسے یہ بھی شک ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ بچہ اس کا نہیں ہے اسی لئے وہ ایک دن اپنی وائف سے یہی سب کچھ پوچھنے لگتا ہے جس کے قارن اس کی وائف منڈی سیڈیو سے غلطی سے گر جاتی ہے اور وہی پر منڈی کی موت ہو جاتی ہے اور اسی لئے اس طرح مرڈر کے چارجز فرنک پر لگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ فرنک کا بچہ وہ بھی پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے اب مووی کے فلیش میک کے بعد ہنڈری ایڈیل اور فرنک کو ایک دفعہ پھر سے ایک ساتھ دکھایا جاتا ہے جس میں یہ تینوں لزانیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور کافی اچھا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایڈیل کو بھی اب آہستہ آہستہ فرنک پسند آنے لگتا ہے کیونکہ فرنک کے ساتھ رہنے سے اس کی ساری دوریاں اور اکیلہ پن آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں فرنک کو بھی اب کہیں نہ کہیں ایڈیل پسند آنے لگی ہے اور اس طرح یہ دونوں ایک ساتھ مزے بھی کرتے ہیں جسے ہنڈری دیکھ لیتا ہے اور اسی وجہ سے ہنڈری اپنی دوست ایلی نور کو پسند کرنے لگتا ہے اور وہ اسی لیے اس سے مل کر اسے دوستی کے لیے پروپوز کرتا ہے پہلے تو ایلی نور اسے منع کر دیتی ہے لیکن دوسری ٹائم جب دوبارہ سے ہنڈری اسے دوستی کے لیے کہتا ہے تو ایلی نور مان جاتی ہے اور اس طرح یہ دونوں کافی بار ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کافی اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ہنڈری کو ایلی نور بہت پسند آنے لگی ہے اور اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اب فرینک کے ساتھ کافی زیادہ کلوز ہو گئی ہے اور اب پولیس بھی ان کے نیبر ہڈ میں فرینک کے پوسٹرز لگا رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر ہنڈری بہت پریشان ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ایک نیبر کی عورت آتی ہے وہ ایلی کے گھر آ کر اپنے معذور بچے کو اس کی دیکھبال کے لیے کہتی ہے ایلی اس بچے کی کافی اچھی دیکھبال کرتی ہے اور وہ بچے معذور ہوتا ہے اسی لیے فرینک بھی اس کے سامنے آتا ہے اور پھر یہ سب ایک ساتھ گھر کے پیچھے وہاں پر والی بول کھیلتے ہیں ایلی کو والی بول کھیلنا نہیں آتا تو فرینک اسے کھیلنا سکھاتا ہے اس طرح یہ دونوں اور بھی زیادہ ایک دوسرے گیگ قریب آتے ہیں فرینک کو کار رپیرنگ بھی آتی ہے اور وہ اسی لیے ہنڈری کو کار رپیرنگ بھی سکھاتا ہے ایلی کو ڈانس بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اسی لیے وہ فرینک اور ہنڈری دونوں کو ڈانس کرنا بھی سکھاتی ہے اور اس دہاں یہ ان تینوں کی کافی اچھی بانڈنگ ہو جاتی ہے پھر ایک رات ایلی فرینک کو یہ بتاتی ہے کہ آخر اس کے شاہر نے اسے کیوں چھوڑا وہ سے یہ بتاتی ہے کہ جب ہنڈری کے بعد وہ تین دفعہ پرینگنٹ ہوئی تو تینوں دفعہ اس کا مسکیرج ہوا کیونکہ اس کا ہزبن بیٹی چاہتا تھا لیکن اس کی بیٹی جب بھی پیدا ہوتی تھی تو اس کا مسکیرج ہو جاتا تھا اور تیسری بار جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی مری ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایڈیل بہت زیادہ انزائیٹی میں چلی گئی تھی اور اسی لیے ایڈیل کے ہزبن اس بات سے بہت زیادہ ہرٹ ہو گیا تھا اور وہ اسی لیے آخر میں ایڈیل کو چھوڑ کر چلا گیا یہ سب بتا کر وہ فرینگ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ تمہارے ساتھ رہ کر میں تمہیں کبھی بھی ایک فیملی نہیں لے سکتی کیونکہ میرا تین دفعہ مسکیرج ہو چکا ہے فرینگ اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس already ایک فیملی ہے مجھے اور فیملی بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں بس چاہتا ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ رہوں اور ہنڈری بھی ہمارے ساتھ رہے اس لیے وہ ایڈیل کو بتاتا ہے کہ ہم تینوں کو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلے جانا چاہیے کیونکہ پولیس کبھی بھی آ کر مجھے یہاں سے لے جا سکتی ہے اس سے پہلے پہلے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اب یہ بات ایڈیل اپنے بیٹے ہنڈری کو بتا دیتی ہے جس کی وجہ سے ہنڈری بہت اداس ہو جاتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی ماں اسے چھوڑ دے گی دوسری طرف اس کی دوستی ایلینور کے ساتھ بھی کافی زیادہ گہری ہو جاتی ہے وہ ایلینور کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا لیکن دوسری طرف وہ اپنی ماں کے لیے بھی پریشان رہتا ہے اب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اسی لیے وہ ایلینور سے آخری بار ملتا ہے اور اسے سب کچھ سچ بتا دیتا ہے ایلینور اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں لکھ کر بتاؤں گی کہ تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی وہ فرینک کے ساتھ رہنے لگ جائے گی اور تمہیں آخر میں چھوڑ دے گی اس بات سے ہنری بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سڈر کو اپنی ماں سے شیئر کرتا ہے اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جہاں بھی جاؤں تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں فرینک کو اپنی زندگی میں میں صرف اس لیے لے کر آئی ہوں کیونکہ میں اکیلی تھی اور میرا کے لپن کوئی اور نہیں فرینک ہی دور کر سکتا ہے لیکن تمہاری جگہ میری زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا پھر اس کے بعد کچھ ٹیم کے بعد ہنری کو ایک خبر ملتی ہے اس خبر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ پلیس نے ایک ایڈ دیا ہے اس ایڈ میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی بھی فرینک کو پکڑ کر لے کر آئے گا اسے دس ہزار ڈالرز کا انعام ملے گا یہ ایڈ پڑھ کر ہنری کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ کیا کرے اگر وہ فرینک کو پلیس کے حوالے کر دے گا تو اسے کینیڈا نہیں جانا پڑے گا اور نہ ہی ایلینور اس سے دور جائے گی لیکن دوسری طرف اس کی ماں اب فرینک کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اپنی ماں کی خوشی کے لیے اسے فرینک اور ایڈل کے ساتھ کینیڈا جانا ہوگا وہ ان دولوں چیزوں کے درمیان پھس چکا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اس لئے وہ اپنے ڈیٹ کے نام ایک خط لکھتا ہے اور اس خط کو اپنے ڈیٹ کے میل باکس پر بھیج دیتا ہے اگلی صبح جب وہ سڑک پر جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اسے ایک پلیس والا بندہ اسے لفٹ دیتا ہے وہ پلیس والا بندہ اسے گھر تک چھوڑتا ہے گھر تک چھوڑنے کے بعد ایڈل جب اس پلیس آفیسر کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اسی صبح وہ لوگ یہاں سے جانے لگے تھے لیکن پلیس کو دیکھ کر ایڈل بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے پلیس اب اسے پوچھتی ہے کہ آخر آپ لوگ کہاں جا رہے ہو تو ایڈل اور ہنری اس سٹویشن کو سنبھال کر پلیس کا شک دور کر دیتے ہیں اور اس طرح پلیس آفیسر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ایڈل اور ہنری دونوں بینک جاتے ہیں اور بینک جا کر اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلواتے ہیں وہاں پر بینک مینجر کو بہت شک ہوتا ہے کہ آخر ایڈل اتنی زیادہ اماؤنٹ بینک سے کیوں نکال رہی ہے لیکن وہ پھر بھی ایڈل کو ساری کے ساری اماؤنٹ دے دیتے ہیں اور اس طرح وہ اماؤنٹ لے کر وہاں سے چلے جاتا ہے ایتا دوسری طرف ایڈل کی نیبر اس کے گھر آ کر فرینک کو دیکھ لیتی ہے اور وہ پہچان لیتی ہے کہ فرینک وہی کرمنل ہے جس کی تلاش میں پلیس ہیں ایتا دوسری طرف ہنری نے چاہ خط اپنے باپ کے لیے لکھا تھا وہ ہنری کے فادر نے وہ خط پڑھ لیا ہوتا ہے اور اسی لیے وہ پلیس کو ایڈل کے گھر پر بلاتا ہے اور پھر جیسے ہی فرینک ایڈل اور ہنری اپنے گھر سے کینیڈا کے لیے جانے لگتے ہیں تو وہاں پر انہیں پلیس کے سارے کی آواز آتی ہے فرینک ایڈل اور ہنری کو بچانے کے لیے ان دونوں کو باند دیتا ہے جس سے پلیس کو ایسے لگے کہ فرینک نے ایڈل اور ہنری کو ہوسٹیج کر رکھا ہے اور اس طرح پولیس ایڈل اور ہنری کو گرفتار نہیں کریں گے بلکہ صرف اور صرف فرینک کو گرفتار کریں گے اور اس طرح پولیس اب ایڈل کے گھر آ جاتے ہیں اور جیسی وہ فرینک کو دیکھتے ہیں تو وہ فوراں سے فرینک کو اریسٹ کر لیتے ہیں ایڈل یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اور وہ اسی لیے کوٹ جا کر وکیل سے بھی بات کرتی ہے لیکن وکیل اسے آگے کیس چلانے کیلئے منع کر دیتے ہیں وکیل اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کیس آگے بڑھایا تو کوٹ میں آپ کو مسئلہ ہوگا کیونکہ آپ کا بیٹا ہنری بھی آپ سے الگ ہو جائے گا اسی در سے ایڈل اب کوئی آگے قدم نہیں بڑھاتی اور وہ یہ کیس یہی پر چھوڑ دیتی ہے اب اس طرح ایڈل فرینک کو بہت زیادہ میس کرتی ہے اور وہ اسی لیے بہت سارے خط فرینک کو لکھتی ہے جس کا جواب فرینک ایک بھی نہیں دیتا کیونکہ فرینک نہیں چاہتا کہ ایڈل کے لیے کوئی بھی مسئلہ بنے اب مووی کے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ ہنری بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا ہو کر وہ پائے کا بزنس شروع کرتا ہے جو بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی خبر فرینک کو بھی ایک میگزین کے تھرو پتہ جل جاتی ہے اور اسی لیے وہ ہنری کو ایک خط لکھتا ہے اس خط میں وہ ہنری کو لکھتا ہے کہ میں جیل سے چھٹنے کے بعد تم سے ملنا چاہتا ہوں وہ ہنری سے خط میں یہ بھی پوچھتا ہے کہ ایڈل نے اب شاید شادی کر لی ہوگی لیکن پھر مووی کے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ ایڈل نے کسی سے بھی شادی نہیں کی وہ آج بھی اسی گھر میں ہنری کے ساتھ اکیلے رہتی ہے اب مووی کے آخر میں ہنری اپنے فادر سے بھی ملتا ہے تو اس کے فادر ہنری کو بتاتے ہیں کہ آخر اس نے ایڈل کو کیوں چھوڑا پھر اس کے بعد فرینک جیل سے چھوٹ جاتا ہے اور جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ سب سے پہلے ایڈل سے ملتا ہے ایڈل اب بڑی ہو چکی ہے اور جیسے ہی وہ فرینک کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ دنوں حق کر کے ایک دفعہ پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ دمارہ مل جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے